اور اس ویچ بڑی خبر کا رکھ کرتے ہیں بیہار کی سیاست سے بڑی خبر مل رہی ہے کہ بیہار کی سیاست میں غم آسان تو اس وقت کی بڑی خبر بیہار کی سیاست سے آپ تک پہنچا رہے ہیں للن پاسوان نے مانا کے لالو یادب سے کی فون پر بار لالو یادب پر سنسنی خیز آروپ آج ہے بیہار میں راج سبھا کے چناؤ لالو نے لالو نے لل سے کہا تھا کہ ہو جاؤ سدن سے انفاستت تو اس وقت کی بڑی خبر بیہار کی سیاست میں غم آسان کی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں للن پاسوان نے مانا کے لالو یادب سے کی ہے فون پر بات اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ راہول آلند بیجے پی پروکت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راہول جی آپ کا سواگت ہے اور سیدھک بات میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے بیہار کی سیاست میں ایک بار پھر سے گم آسان کی تصویر جو ہے خبر جو ہے سامنے نکل کر آ رہی ہے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں للن پاسوان نے لالو یادب سے فون پر بات کرنے کی بات دیکھیں یہ لالو یادو کا جو انکمپا والے جو راجنیتی ہے جو منونیت کر کے جو بار بار کراتے ہیں اور جن کا کوئی آدھار نہیں ہے جو انڈیے کی بیدھائی کو فون کر کر کہہ رہے تھے کہ آپ جوائن کر لیے ایپسنٹ ہو جائیے تاکہ ہمارا سپیکر بن جائے تو یہ ان کی کہیں نہ کہیں اوچی مان سکتہ کو دیکھاتا ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ راجنیتی خود فیلیر ہونے کے بعد اپنے بچوں کو سیٹ کرنے کے لیے لالو جی اس پرکار کا کام کر رہے ہیں تاکہ جو کونسٹریشن آئے وہ ان کے بچوں کی طرف لوگوں کا دھیان آکرشیت ہو جائیں اس کے لیے اس پرکار کا وہ دوسر پرویتی والی راجنیتی کر رہے ہیں وہ بھی خاص کر کے جیل میں بند ہو کے جو ہوتوار جیل کا قیدی ہے وہ اس پرکار سے کام کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہاں پہ سندے جھارکھنڈ سرکار بھی ہوتا ہے وہ ہر طرح سے تدپر ہے ان کو مدد کرنے کے لیے جو ان کو فون اپلت کر رہے ہیں ان کے نشاندے پہ انڈیا کی بیدھائک سے بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو اس چیز کے لیے آشوت کر دیتا ہوں کہ بھارٹی جنتہ پاٹی کے جو بیدھائک ہیں وہ کافی انشاست ہیں اور ہماری انشاست پاٹی ہونے کے وجہ سے ہم اپنے سنگٹھن کے بہتوں کو سمجھتے ہیں اس لیے ہمارا کوئی بھی بیدھائک ان کے لالچ میں نہیں آئے گا اور اس پرکار کا کوئی کار نہیں کرے گا تو جب اس آڈیو کا دعویٰ سوسیل موڈی کی طرف سے کیا گیا ہے راہل جی اس میں کہا گیا ہے کہ ایم ایلے سے بات کری ہے اور کہا ہے کہ کورونا کا بہانہ مار دیجئے جیسے سپیکر کا چناؤ ہوگا آپ وہاں انپستت ہو جائیے تو ایسے میں کیا معنی نکالے جا سکتے ہیں لالوی آدب جو ہے بلکل سکریے ہیں وہاں سے بھی جو اندر سے بھی وہ فون پر اس طریقے کی آہ باتوں کو انجام دے رہے ہیں بلکل سکریے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ ہٹوار جیل کے جو قیدی ہیں لالو پرشاد یادب جی جی وہ وہاں کی سرکار سے مل کر اور جید پرشاستن سے مل کر وہ اس پرکار کا کام کر رہے ہیں اور آج کے دن میں سب سے آسان ہے کورونا کا بہانہ کر کے کہیں بھی نہ جانا تو وہ لالچ جرور دے رہے تھے لیکن ان کو ساتھ یہ بھول گئے ہیں کہ وہ ایک ایسے ویکتی کو انہوں نے فون لگا کر یہ بات کہہ دی ہے جو ان کے جھاسے میں آنے والا نہیں ہے جو تیز کے لیے اور راشت کے لیے جو سمرتک پاٹی ہے ان کو چھتریے پاٹی سے بہت زیادہ لاف نہیں ہے جو وہ لاف دکھانے کا کام کر رہے تھے تو ان کے سکریتہ ابھی بھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو باتیں بولتے ہیں آج کے سمجھ میں کائنا کہیں سکرپٹ جیل سے لکھ کر ہی آتا ہے ان کے پاس لیکن تیجسوی کی عادت کی طرف سے تو اپیل کی گئی ہے کہ سپیگر کا چناب جو ہے نیم کا پالن کیا جانا چاہیے سپیگر کے چناب میں ایک طرف پتا جی کچھ دوسرے راستے پر چل رہے ہیں اور بیٹا کہیں اور چل کچھ دوسرے رہا ہے دیکھیں فیسی آئی بل نے کھمبا نوچھے یہ پورانی کہاوت ہے تو کہیں نہ کہیں اگر وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں تو جاہر سی بات ہے کہ جنتہ کے سامنے ان کے پاس کچھ پتا نہیں ہے تو وہ تو ادھر ادھر کی باتیں کریں گے جنتہ کا دھیان اپنے طرف آکرشت کرنے کے لیے جن کو جنتہ نے سیرے سے کھاریج کر دیا تو کچھ نہ کچھ جنتہ کی بیچ میں آنے کے لیے تو کریں گے نا بیار میں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے سر جس طریقے سے جو بیدان سوا چناؤں کی تصویر کے بعد اب راجے سوا اور سپیکر کے چناؤں اب ہو رہا ہے اس میں اس سے پہلے ہی سیاست تیز ہو گئی ہے فون کر کر کے نیتاؤں کو لوہاو نے جو ہے طریقے بتائے جا رہے ہیں اور جو سو جھاو دیا جا رہا ہے کہ کورونا کا بہانہ مار دیجئے نپستت ہو جائیے راجے سوا سے سپیکر کا چناؤں میں آپ مت آئیے کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے راج سوا کا چناؤں نہیں ہے یہ بیدان سوا کے سٹیکر کا چناؤں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ راستی جانتا جل سنکھیا بھول میں سب سے بڑی پارٹی ہے بیہار میں اور کسی پرکار کے کسی بیٹسی کو فون کرنے کا جو سگند کاروپ لگایا جا رہا ہے سوسیل موڈی کے دوارا جو مانیو پوک منتری رہا چکے ہیں بیہار کے وہ مانسک روپ سے ابھی بیمار چل رہے ہیں جو کہ ان کا ڈیپٹی چیپ مینسٹر کا کورسی انہی کے لوگوں کے دوارا ان سے چھن لیا گیا ہے اور ایک لالو فو بیا سے وہ گرفت ہے اور لالو فو بیا سے وہ باہر میاں پا رہے ہیں جس کے چلتے وہ انگل بیان دے رہے ہیں اور لالو یادو جی اس کے اوپر آروپ لگانے کے کام کر رہے ہیں لالو یادو جی آپ کو جو ہے کہ جیل مینوال کا پوری طریقے پالن کرنے والے بیٹسی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ قانون کا پالن کی اس طرح سے کیا جاتا ہے نمبر کی جاج کرنے چاہیے نمبر ایک جاج کیا بھی سے ہے کہیں سے بھی کوئی ویکسی جاری کر رہے تھا ہے کہ یہ نمبر سے فون ہویا ہے اور جو ہے کہ اکا دیا جاتا ہے کہ لالو جی کا فون ہے اس بات کو میں پوری طریقے سے خارج کر رہا ہوں کی لالو جی جو ہے وہ ایک دم آپ کو جین مینوال کا پالن کرنے والے ہیں اور کانون کو آپ کو پالن کرتے ہوئے ساڑھا چیزوں کانون کے دیکھ ریکھ میں کرنے کا کام کرتے ہیں اس طرح سے سوسیل مہدی جی مانسک روپ سے بیمار ہو چکے ان کے جو اکمک منتری کا جو کرسی گیا ہے ان کے لوگ کے دوارے جو لیا گیا ہے اور انہوں نے جانادیس کا پان کرتے ہوئے ساسنہ دیس کے دوارہ جیت کا جو انہوں نے آپ کو جیس طرح سے انہوں نے سرین کے دوارہ ساسنہ دیس کا پریوگ کرتے ہوئے بیہار کے جنمت کو لٹنے کا پریاز کیا گیا ہے اسی کی لڑائی تیرسی پہنسہ دیادو جی لڑ رہے ہیں اور بیہار میں یہ لوگ جو مدہ کو بھٹکانے کیلئے روزگار نہیں دینے کیلئے ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں ہم مدہ پر چناؤ لڑے اور ان کو مدہ پر لاکے رکھیں گے رکھنے کا کام کریں گے مہینک جی آپ کو نہیں لگتا کہ جس طریقے سے سوسیل موڈی نے جس طریقے سے جو اوڈیو ٹیپ وائرل کیا ہے وہ بھی جھوٹ ہے اور جیل میں رہتے ہوئے اس طریقے کی ایکٹیوٹی آپ کو نہیں لگتا کہ کئی نے کئی فون کا وہاں جانا اور اس طریقے کے جو ہے پتا جی کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں اپستت ہو جائیے کورونا کا بہانہ مار دیجئے بیٹا کہہ رہا ہے کہ اس پیگر چناؤ میں بلکل اس پشتہ ہونی چاہیے نہیں اس ٹیپ کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں جو ٹیپ سامنے جاری کیا ہے اس ٹیپ میں بھی آپ کس طریقے سے آروپ لگا سکتے ہیں ٹیپ کا کس طریقے سے خندن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور میں پوری طریقے سے خارج کرتا ہوں کہ یہ لالو جی کا آواز نہیں ہے یہ سرزند کے طرف لالو جی کو فتانے کا کام کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کو کسی ایک ایک ہی ڈر ہے وہ لالو فو بیا لالو فو بیا سے پورا بھارتی جنتہ پاٹی گرفت ہے اور وہ لالو جی کا نام لے کے ہی بیہار کی جنتہ کو آم عوام کو ڈرانے کا کام کرتے ہیں اور جو ساسنہ دیس کا اپیوگ کرتے ہوئے وہ ساسن کو جس طرح سے لوپنے کا کام کر رہے ہیں بیہار کو پھر سے جو ہے کی آپ کو بیک جو ہے کی بیک گیر میں لے جانے کا کام کر رہے ہیں یہ صرف ایک در کا جو ہے کی ویپار کرنے کا کام کرتے ہیں بھارتی جنتہ پاٹی کے لوگ اور سوسیل موڈی اپنے کورسی سے اتنے پریم کرتے تھے میں اس طرح سے وہ گرشی سے مانسک روپ سے اور اسی طرح سے لالو جی کے اوپر وہ آروپ لگانے کا کام شروع سے کرتے ہیں میں ان کے آروپ کو سارے سے خارج کرتا ہوں کیونکہ لالو جی آپ کو نیائے کے ساتھ کام کرنے کا کام کرتے ہیں جن مینون کا پورا کام کرنے کا کام کرتے ہیں جی چلے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے میانک سنا موسیقی